مرحمن وحیم السلام علیکم اللہ اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سب یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ بیل کے ایک ایک بزر پیس کر دیں داکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹسفگیشن آپ لوگوں کو ٹائم پر مل سکیں تو آج وہ پانچ اگست ہے انڈیا نے کشمیروں پر حملہ کیا تھا کہ لازاللہ کی ذات کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیں پاکستان پر وہاں پر کشمیر آتے ہیں ان کو بہت زیادہ ظلم و سزم ہو رہے ہیں ان کو قید کیا ہے تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ لازاللہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دیں اور کشمیر جو خصورت جگہ ہے وہ جو ہے وہ ہمیں مل جائے پاکستان کو مل جائے تو اس انسلے میں مجھے ایک شیئر یاد آیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک جنت ہے اور جنت جو ہے وہ کسی کافر کو نہ ملی ہے اور نہ ملے گی تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ہم لوگ جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں کہ آرہ طرح جو ہے وہ کشمیر کو جو ہے وہ اپنے حفظ امان میں رکھی اور کشمیر کو جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا دیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیئر جو ہے یہ میں نے کٹنگ کی ہے تو جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے چودہ گستہ آ رہی ہے تو آپ لوگ کو اڈوانس میں جو ہے وہ چودہ گست بہت بہت مبارک ہو شیئر جو ہے وہ میں سٹیچ کرنے لگی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ ساتھ بھی ضرور شیئر کرتی ہوں یہ شیئر جو ہے یہ بٹے کی نا پہلے سے کٹنگ ہوگا کافی در پہلے کی پڑی بھی تھی تو لیکن جو ہے اس کو میں سٹیچ نہیں تھکیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو چودہ گستہ کے لیے بنائی جائے اور اس کو جو ہے وہ میں نے شیئر بناوں گی تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئے گی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے گی اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں مبیل کی آئکن کو روپیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں دیکھیں اس کپڑے کے ساتھ میں کنپراس کروں گی گلہ بنانے کے لیے آپ لوگ دیکھ ستے ہیں اس کے ساتھ جو پھول کے اندر ہی جو آپ لوگ کو کلر نظر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں کلر میچ کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں گلے کا ڈیزائن بناؤں گی اور آپ یہ دیکھ ستے ہیں کہ کیونکہ اس کا کلہ جو ہے وہ بالکل پلین ہے میں نے آپ لوگ پہلے بھی پتایا ہے کہ کمیز جو ہے وہ میں دوبٹے کی کٹنگ کی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم جو ہے وہ مرپہ ہر چیز آبیلیبل ہو کہ کبھی کچھ چیز جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی تو میرے پاس جو فیوزم تھی وہ ختم ہو چکی تھی میرے پاس جو ہے وہ پانچے کی پٹیاں تھی ہوتی ہے آپ لوگتا ہے یہ پانچے میں پٹیاں لیوز کرتا ہے تو یہ میں پھر پڑھا تھا فیوزم کی پٹیاں نہیں تھی فیوزم نہیں تھی تو میں اسے ساتھ گلہ بناؤں گی تو میں نے کہا آپ لوگ کو میں شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اگر ان کے ساتھ لوگ کے پاس فیوزم نہ ہو تو آپ جو ہے وہ پانچے کے پٹیاں سے جو ہے وہ اپنا گلہ ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ ساتھ ساتھ انچ کی میں نے کٹنگ کیے پیس اور یہ ہے یہ میں نے چار انچ کا پیس کٹنگ کیا یہ جو ہے وہ اس کا میں لگاؤں گو یہاں پیس کروں گی اس طرح کی مدد سے یہ دیکھیں یہ پیس کروں گی اور اس کے نیچے یہ میں نے داس انچ کی پٹی بنائی ہے یہ میں نیچے لگاؤں گی تو جو گلہ ہے یہ یوں آئے گا یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ میں اس کے ساتھ پیس کروں گی یہ دیکھیں اس طرح تو یہ ہمارا گلے کا جو دیزائن ہے وہ یوں بنے گا ابھی جو میں پیس کروں گی تو یہ جو ہے وہ گلہ زیادہ صورت لگے گا تو بنانے کا تھی مطلب ہی مقصد تھا تاکہ آپ لوگ کو بھی پچھا جائے کہ ہم لوگ جو ہے اگر فیوزم مرپس نہیں اور جی تو ہم لوگ اس کے ساتھ بھی بنا سکتے گی ہم لوگ انہیں جو گاڑ لگایا ہے اس کو جو ہے وہ ہم لوگ پریس کر لیں گے ویسے تو فیوزم جو تھی وہ زیادہ بہتر ہے لیکن فیوزم بھی مرپس نہیں تھی تو ہم لوگ انہیں جو ہے وہ اس کی مدد سے جو ہے وہ گلہ بنا لیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ اس کپڑے پر جو ہے یہ گلہ پیس کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ باقی کام کریں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ انہیں پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو امیت کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لے گی پر جو ہے وہ ہم لوگ نے کپڑا ڈال لیا ہے اس کے پر جو ہے وہ میں نے آپ لوگ کو ایک ولوگ میں پہلے بتایا تھا ہم لوگو شیٹ لے کر رہے تھے میں شیٹ جو ہے ہم نے اتار دیا وہ اس پر سے اتار دیا ہے کیونکہ جب میں پریس کروں گے اس کی ٹیبل کے پر جو ہے ہم نے مشین باکھ لوں گی اور صوفے پہ بیٹھ کے ایسی جو ہے وہ سٹیچنگ کروں گی تو یہ کپڑے ساتھے بچھا ہے اور شیٹ اتار دیا ہے کہ جو ہم شیٹ کے پر جو پریس کریں گے تو جان جائے گی میں کام کر لوں گی تو دوبارہ جو ہے ہم نے شیٹ شرحات دوں گی ٹیبل کے اوپر اب یہ جو ہے اور جو ہماری اسٹری ہے وہ بھی آن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ کپڑا اسٹری کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیوزن کو پیس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ گلے کو کپڑے کے اوپر پیس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم مشین رکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ کپڑے کو چھوزن کے سے پریس کر لکے اس کے اوپر دھیان سے ہم لوگ یہ لگائیں گے کیوں کہ یہ گلہ تو ہزنی پیس ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ پیسیز ہیں تو ان کو جو ہے وہ جوٹنا تھوڑا مشکل ہے تو بسم اللہ الرحمن وحیم یہ یہاں پر لگائیں گے اور دوسری بات یہ جو شائنوالی چیز ہوتی ہے اس کو اندر لاتے ہیں اور یہ پلین ہے اس کو اوپر رکھتے ہیں شائنوالی کو ہم لوگ اندر رکھیں گے پھر ہم اس کو ادر کر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن وحیم بسم اللہ الرحمن وحیم تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے گی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے لیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو پہ نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ٹائم پہ مل سکیں تو یہ دیکھیں میں نے گلہ پیسٹ کر لی ہے یہ دیکھیں کتنا نیٹ پیسٹ ہوئے الحمدللہ یہ سارا پیسٹ کر لی ہے فالتو کپڑا ہم لوگ اس پیسٹ ہم لوگ کٹ کر دیں گے شڑ پہ ہم لوگ اس گلے کو لگائیں گے یہاں سے ہم لوگ اس کو کٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہم لوگ یہاں سے ہم لوگ یہ جو ہے وہ میں نے اس درمیان سے پورا ہستری کر لیا تھا اس طرح کیا تھا تاکہ یہ ہماری پٹی ہے یہ دنمیان میں لگ سکے اس کو ہسٹری کرنے کی تاری کی وجہ یہ تھی کہ یہ پٹی ہماری دنمیان میں لگ جائے تو یہ دیکھیں کلا فیس کرنے کے بعد جتنا بھی ہمارا فالتو کپڑا تھا وہ ہم لوگوں نے اتار دیا ایسی مارجن جو کپڑے کو اندر فول کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا مارجن پر کپڑا رکھا ہے باقی جتنا بھی سارا کپڑا تھا وہ ہم لوگوں نے اتار لیا یا کٹ اس وقت لگائیں esto جب ہم اس کو فڑ کریں اس کو ہم لگ سودی سار پلے کپڑے کو اندر کریں اس سے اب ہم لوگ کپڑے کو یہ اور پریس کر لیے صدی اللہ کاida لگاon تو ہم مالک پمرے پر کمک پر سور دے اور جو کپڑے عاصر کریں آپ پہلے اس کو کچھا بھی کر سکتے ہیں کچھا کرنے کے بعد بھی آپ پیس کر سکتے ہیں لیکن میں کچھا نہیں کروں گی میں اس کو اس کو ایسے کر کے فولڈ کر لوں گی اور بعد میں اپرول سائٹ پر میں سلائی لگا لوں گی اس کو ہم لوگ سب کو فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہماری پٹی لگ کر تیار اس کو پٹی بھی پریس کر لیتے ہیں اس کو پٹی بھی پٹی بھی پٹی بھی پٹی بھی ہم آنے اس کا ساخر پہ گیا یہ ہے اس کو پھٹی اسے کریں اس کو پٹی بھی پٹی بھی پٹی بھی ہم آتھیں یہ ہے اس کے سلام کریں مجھے موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے ہمارے گلے کی پٹی ریڈی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی نیٹ لگی اور بلکل بیس کے اندر جو ہے وہ جھولنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ گلے کی پٹی لگاتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کو اٹیج کرتے ہیں اس کے جو ہے وہ پچھلے گلے کی جو پٹی ہے وہ بھی لگ چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور جو اس کی میں نے فٹنگ اس لائیاں وہ لگا دی ہیں وہ میں آپ لوگ کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی فٹنگ اس لائیاں کتنی نیٹ لگی اور دیکھیں کتنی اچھی شیپ آئی ہے پہ ہم لوگ پائپنگ کریں گے وائٹ کلر کی اب جو ہے وہ ہم لوگ پائپنگ کرتے ہیں اس کے چاک پہ دیکھیں میں نے کپڑے کو پریس کر لیا جو باقی کپڑے کو اندر ٹرن کر دیا تاکہ اس لائن سے ہماری پائپنگ لگنا ایزی ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ شموز ہے اس کو جو ہے جیتنا میں نے رکھنا تھا چڑائی میں وہ میں نے رکھ لیا مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے رکھ لیا اب اس کو جو ہے وہ میں دھاگے کے مدد کے ساتھ پائپنگ خود بناوں گی ساتھ آپ لوگ کے بتاؤں گی کہ پائپنگ جو ہے وہ کیسے لگاتے ہیں بہت ہی ایزی ہے لگانا اور اس سے جو ہے وہ بزار والے پائپنگ اچھی نہیں ہوتی زیادہ تو یہ جو ہے وہ کافی اچھی بنتی ہے اور کافی خوبصورت لگتی ہے میں آپ لوگ بتاتی ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کیسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دو پاؤں والا ہے اس کو جو ہے اتارتے ہیں تو یہ سنگل پیر لگے گا پائپنگ لگانے کی لئے تو اس کو اب چینج کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو یوں اتار لیں گے اور جو ہے ہم اس کو یوں لگا لیں گے اس کو لگانا اتارنا بھی بہت یہ جو ہے پاؤں سپیشلی جو ہے وہ جو ہم لوگ پائپنگ خود بناتے ہیں ان کے لئے جو ہے یہ وہ یوز ہوتا ہے جو دوسرا والا پاؤں سنگل ہے جس کا موس سائٹ پہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ جو بزار سے بنیبنا ہی پائپنگ ملتی ہے اس کو لگانے کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو دیکھیں پاؤں جو ہے وہ میں نے لگا لیا اب ہم لوگ پائپنگ لگاتے ہیں ایک سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ نچے رکھیں گے کپڑا یوں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی جو ہماری شموز ہے یہ ہم لوگ اس کے اندر ذاگڑا لیں گے اس کو اس رنہ تھوڑا زندر فولڈ کریں گے اور یہ جو میں نے لائن پریس کے ذریعے بٹھائیے اس کے اوپر جو ہے اس لائن کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ پائپنگ لگائیں گے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی آپ نے تھوڑا اس کو دیکھنا ہے یہاں تھی آپ نے پورا اس کو یہ بائیں نکال دینا ہے یوں رکھ کر اس کو جتنا آپ نے اندر فولڈ کرنا ہے جتنا بھی جو ہے وہ آپ نے اندر فولڈ کرنا ہے اتنا آپ لوگ اس کے اندر رکھیں گے اور اسی کو ہی آپ نے یوں ٹرن کر دینا ہے اس کو بائیں نکال دینا ہے اس سے جو ہے وہ بہت نیٹنس آئے گے یہ دیکھیں یوں موسیقی 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 تاکہ ہماری پائپنگ ہے وہ نیڈ لگئے یہ دیکھیں مشل سے کتنی پیاری لگی ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کو یہاں سے جو ٹرن کرنا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اس سے یہ ہوا کہ یہاں سے ایزی نی جو ہے وہ خود بخودی یہ دیکھیں یہ سلائل لگائی تھی اسے جو ہے وہ ایزی نی یہاں پہ ٹرن ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں بلکل جو اس کا کورنر ہے وہ اس میں بلکل بھی جھولنی آتی ہے تو اس بلکل نیٹ اینڈ کلین بنتا ہے یہ دیکھیں وہ اچھے طریقے سے پریس کرتے ہیں پریس کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہاں پہ جو ہے وہ سلائل لگاتے ہیں تو سب سے بلے ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے سارے کو پریس کرتے ہیں یا دیکھیں میں پیپ sus کی کر لیا ہے کیسے اٹھے بلکل جھولا ہے دیکھیں شاہر سے کتنی سساہی ہے اور کتنی نیٹ ہے تو اب اس کو ٹرن کر کے اس کو یہاں پہ سلائل لگاتے ہیں موسیقی 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 اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کیکن کو ضرور پیس کا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ